اسلام علیکم سوڈنٹس نائنس کلاس کی جی ایس میں آج آپ کا ون یونٹ جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ون یونٹ میں آپ کو لونگ کوسٹن جو جو اٹیمٹ ہو رہے تھے وہ میں نے سارے آپ کو کروا دیا ہیں جس میں سے سائنس سائنس کی ہمشاہ ہیں سائنس دانوں کے نام مسلم سائنس دانوں کے اور پاکستانی سائنس دانوں کے سائنس کی حدود ہو گئی ہیں ٹیکنالوجی جو ہے وہ اسی میں اٹیمٹ ہو جائے گا سائنس میں جو میں نے آپ کو کروا دیا ہے بائیوالوجی کی تحریف اور قرآن میں سائنس اور علم کی اہمیت اور فیزیکس یہ لونگ کوسٹن آپ کو پہلے کروا جائے گا اسی میں سے یہ اٹیمٹ ہو جائیں گے تو بیسکلی ابھی آپ کا یہ پورا چپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ نے اسے اچھے سے یاد کر لینا اور اپنی کوپیز پر اسے ہوں کے طور پر نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے آج ہم سیکنڈ یونٹ سٹارٹ کرنے لگے ہیں ہمارا سیکنڈ یونٹ ہے ہماری زندگی اور کیمیا یعنی کمیسٹری کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے اور کتنی اہمیت کی حامل ہے ہماری زندگی جو ہے اس میں کمیسٹری کا بہت اہم کردار ہے کیونکہ کمیسٹری میں مہین کہ ہمیں پاسرے گا کہ کون کون سے ایلمنٹس ہیں اور کون سے ایلمنٹس ہماری زندگی میں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں اور کون سے کم کیونکہ ہم انسانی جسم اور انسان کی جو ضروریات ہیں وہ ساری ایلمنٹس سے ہی مل کر بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جو سب سے پہلے ٹاپک ہمارے پاس وہ ہے زندگی کے بنیادی تمیراتی ایلمنٹس یعنی وہ ایلمنٹس جو انسان کو بلڈ اپ کرنے کے لیے یعنی بیسک بلڈنگ ایلمنٹس کہلاتے ہیں کون کون سی ہیں ان میں سے سب سے بیسک جو ہیں وہ تین قسم کے ایلمنٹس ہیں جس میں سے جانداروں کے جسام میں بہت سے ایلمنٹس مختلف مقدار میں پائی جاتے ہیں ہر جاندار کے جسم میں مختلف قسم کے ایلمنٹس پائی جاتے ہیں اور وہ مختلف مقداروں میں ہوتے ہیں ان میں سے تین ایلمنٹس جو سب سے بیسک ہیں وہ ہیں ایلمنٹس میں آتا ہے کاربن، ہائیڈروجن اور اکسیجن جو سب سے اہمیت کے حامل ہے انسانی جسم بھی انہی تین ایلمنٹس پر مشتمل ہے یہی تین ایلمنٹس سب سے بیسک ہیں انسانی جسم میں لیکن یہ مختلف مقداروں میں پائی جاتے ہیں جانداروں میں یہ بنیادی اہمیت بنیادی ایلمنٹس مل کر اورگینک کمپاؤنڈ بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو مل کر یہ تینوں ایلمنٹس جب ملیں گے تو ایک اورگینک کمپاؤنڈ بنیں گے جن کی مثالیں ہیں جن میں آپ کا مثالیں ملیں گے جس میں پروٹینز ہے کاربو ہائیڈریرز کاربو ہائیڈریرز بنائیں گے جو انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہیں جس میں سے انسان کو کیا ملیں گی کیا حاصل چیزیں ہوں کی جس میں سے گوشت ڈالیں چربی کھانے کا تیل چینی اناج بغیرہ شامل ہے یہ سب کچھ ملے گا ٹھیک ہے اب ہم انہیں دیٹیل میں پڑھتے ہیں کہ کاربن کیا ہوتے ہیں اور یہ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں کس طرح پائے جاتے ہیں کاربن زمین پر پائے جانے والی تمام جاندار ایشیاں کا بنیادی جس ہے یعنی ہر جاندار چاہے وہ انسان ہے جانور ہے شریفترین جو بھی ہے ان میں کاربن لازمی پائے جائے گا کاربن ارتھ کرسٹ میں ممولی مقدار میں پائے جاتا ہے لیکن اس کی مقدار تو نہیں ممولی ہوتی ہے کاربن ہمارے پاس قدرتی چیزیں پائے جاتی ہیں قدرتی طور پائے جانے والی چیزیں جس میں سے قدرتی گیس آتا ہے پیٹروریاں مات اور لکڑی بغیرہ یہ ان کا اہم جوز ہے یعنی یہاں سے حاصل ہوتے ہیں کاربن ہماری خوراک کا بھی اہم جوز ہے کیونکہ کاربن ہائیڈروزن اوکسیجن مل کر خوراک کو مختلف گروہوں مثلا سٹالچ سیلولوز وغیرہ اور فیٹنس مکھن تیل وغیرہ میں تقسیم کرتا ہے یعنی کاربن ہماری خوراک کو دو حصوں میں مختلف حصوں کے تقسیم کر دیتا ہے اور انہیں لگ لگ طریقے سے ارجسٹ کرتا ہے اس طرح کاربن ہائیڈروزن اوکسیجن سلفور نائٹروزن پر مختلف خوراک پروٹین گوش مجلی وغیرہ کہلاتی ہے ٹھیک ہے یہ ان میں بھی پائے جاتا ہے ان کو بھی ڈیوائیڈ کر دیتا ہے فرسٹ نیکس فردرلی آگے بیسکل اس کے کچھ اگزیمپل دی ہیں آپ نے نے چھوٹے شورٹ کوئشن کے طور پر ہی بس آپ نے ٹھیک ہے یعنی بیسکل اس کے کنسیپٹ پڑھ لینے اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے آپ کا ہائیڈروزن ہائیڈروزن کے ہے جی ہائیڈروزن جو ہے وہ پانی کا اہم جوز کے لائے جاتا ہے تمام جاندار اشیاء کے لیے یہ پانی کا ایک اہم جوز ہے اس کے علاوہ قدرتی گیا اس میں بھی ہائیڈروزن کی مقدار پائی جاتی ہے ہائیڈروزن کائنات میں سب سے زیادہ پائی جانے والا ایلیمنٹس ہے یعنی اس دنیا میں سب سے زیادہ پائی جانے والا جو ایلیمنٹس ہے وہ ہائیڈروزن ہے اس میں ان کے جو سورج ہے سورج میں جتنے بھی آپ کو ایلیمنٹس ملیں گے وہ سب ہائیڈروزن کو ہی ملا کر بنیں ہوں گے یعنی سورج کہا جائے تو ہائیڈروزن کا مکسچر ہے ٹھیک ہے ٹھرڈ ٹاپک جو ہے وہ ہے اکسیجن اکسیجن بیسکلی انسانوں کے لیے جانروں کے لیے بے حد ضروری ہے کیونکہ ویڈاوٹ اکسیجن زندگی ممکن ہی نہیں اس لیے اکسیجن ایک بے رنگ بے بو اور پانی میں معمولی حل پذیر کے ایسا ہے ٹھیک ہے نہ اس کی رنگ ہے نہ بو ہے نہ نظر آئے گی اکسیجن کی ماں پانی میں معمولی حل پذیر ہونے کی صلاحیت ہی کی وجہ سے مچھلیاں اور دیگر سمندری جانور پانی میں سانس لینے کے قابل ہیں ٹھیک ہو گیا یعنی پانی میں بھی اگر مچھلیوں کو سانس لینا ہے یا دنیا میں موجود انسانوں کو سانس لینا ہے یا چریند پرند کو سانس لینا ہے تو ان سب کے لیے اکسیجن ہی سب سے بیسک چیز ہے بیسک ایلیمنٹس ہے ٹھیک ہے اکسیجن ہوا میں پائے جانے والا ایک اہم جز ہے گلوکوز ٹوچ سیلوز چکنائیوار پروٹین اکسیجن بیسک بیسک چیزیں آپ نے اس میں سے یاد کرنی ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کاربن کیا ہے ہائیڈروجن کیا اور اکسیجن کیا اور ان کا ہماری زندگی میں کیا کیا کردار ہے اور یہ کس قدر ہماری زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کا کاریچ اکملیر ہو گیا ٹھینکیو سمچ اللہ حافظ